تحکومت تقریباً لٹی جا رہی ہے ہم بیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڈی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پوائنٹوں باہر رہے گی اور جندے پانس سات بچے گے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ پھلوہ خودکوشی بھی اتریں گے گیس کے بعد پیٹرل کا چھٹکا اب بجلی کا جھٹکا عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکا بجلی کیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپٹا نے سارتین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوچھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپٹا حکام تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتبی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ موف کتابوں کی فراہمی کامل سسروی کا شکار پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شایع کردہ کتابیں مارکھر تک نہ پہن سکی والدین اور بچے سستے کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بے رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطل عدویات میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی ایر یقینی صورتحال سرافہ مارکیٹ بھی کریش کر گئی روہ ہفتے سنا دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ تہتر ہزار تین سرپے کا ہو گیا ملازمین کی بھی احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی اپریشن تیسے روز ایک بھی ٹرین وقت پر نہ پہنچ سکی کراچی ایکسپریس عوام ایکسپریس کے رکھے تاخیر کا شکار اگر ایکسپریس چار اپرم ایکسپریس اڑھار گھنگے تاخیر کا شکار وی وی آئی پی جنر ایکسپریس تو نظر لگ گئی ٹریک پر آتے ہی مسائل کا شکار جنر ایکسپریس کی بوگیاں چوتھے سفر میں خراب گرین لائن کی بوگی لگا کر ٹرینک کراچی روانہ کیا گیا سبولیات نہ ملنے پر مسافر تظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے مہنگی ٹکٹس لیں لیکن پرانی بوگی میں بٹھا گیا مسافروں کا شکار کانا میں بیٹھی کی ماں کے گھر پر کبزہ کھنے کی کوشش بیٹھی اور کبزہ مافیا کا گھر گھس کر حتون پر بہیانہ تشکت پوٹیس لاہورڈیوز نے حاصل کری تشکت کرنے والا فرد لیگی ایم پی ایلیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نیلا پولیس کی بڑی کارروائی تین کروڑ روپے تعوام کے لیے اخواہ تاجر نظیم بازیاب اخواہ میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے ذریع استوال کیری ڈبا بھی برامت ڈی ای جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی پولیس افسران کیمرا پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے سات کیسز ٹریس کر کے ملزمان گرفتار کے ڈاکٹر انام وحید انویسٹیگیشن جو ہے یہ اہم شعبہ ہے لیکن انفرچولیٹلی آئی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہماری نائن پرسنٹ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ایڈی 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 جاتے ہیں انویسٹیگیشن میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تاریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہری تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کوریکٹر سیکفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مناقص قائم کریں گے آجی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا پولیس خدمت مناقص کے حوالے سے تقریف کتاب تین سو ڈاکو پولیس کے لیے دردے سر بن گئے پولیس ڈاکو کو گرفتا کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فیرز لاہور نیوز نے حاصل کر لی جو گیتی کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ملزمان کی رفتار کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ایسیس پی آپریشنز مستنصر روز کا بیان خاجہ برادران کے جوڈیشٹل ریمانڈ میں چودہ روز کی تحصیل ملزمان کو اٹھارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کال ادم تنظیموں سے مطالق بیان دینے سے کیوں روکا بلاول بھٹو اتزاز ایسن پر برہم لاہور میں پارٹی تنظیم سازی پر بھی ادم اعتماد لاہور میں تنظیم سازی کے ملکو اس سرے نوہ شروع کرنے کی ادایت بلاول بھٹو ٹرین مارچ کو بھی پنجاب لانے کا فیصلہ خاجہ برادران کے جوڈیشٹل ریمانڈ میں چودہ روز کی تحصیل ملزمان کو اٹھارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تفتیشی مقدمہ کی طرح ہے تحقیقات کا کیا بنا کوئی والی وارث ہے بھی نیف کا یا نہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈرل کیس میں جج جواد الحسن کا نیف پروسیکیوٹر سے استفسار احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی نارے بازی نیف کو داخل ہونے کی کوشش میں اہلکاروں کے ساتھ دھکم پیل پاکستان امران حان کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہیں نئے پاکستان میں غدیبوں کے لیے آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں رکھا وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیاں ہونے جا رہا پواجہ ساتھ رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید اصد امر کے استیفے کا مطالبہ پواجہ سلمان کے کہتے ہیں کہ حکومت نے سرکاری ہسپتالوں کا برا حال کر دیا غیب عدویات نہ ملنے سے مر رہے ہیں گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکھی منطق ایک منطق ایرازی دی نوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ایرازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ ایرازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے آلہ سطحے کے چلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالیسی میں ساتھ پانی اور ناسی آپ کے نکاح کی ملنی انمونی پالیسی کے لیے مطلقہ بہکم کو بیس اپریل کا اٹھنے موسیقی مولا کا احتجاج اور حرطال کام کر گئی سیکیٹی لاہور بار کی خلاف ایف آئی آر خارج وکلا نے حرطال ختم کر دی کل معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے وکلا رہنما پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درش کیا تھا سیکیٹی لاہور بار مقصود کھو کر مقدمہ دفعہ تین سو بیاسی کے تحت تھانہ اسلامپورا میں درش کیا گیا حرطال کے باعث تیسرے روز بھی عدالتوں میں کام ٹھپ رہا پندرہ ہزار سے زائد کیسیز بغیر کاروائی کے ملتبی رہے سانہہ مارل ٹاؤن کی نئی جائیٹی کیس میں ہنگامہ رائی کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو تحریری طور پر غیر مشروع معافی نامہ جمع کروانے کا حکم جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ہنگامہ رائی کیس کی سماد کی ہمیشہ عدلیہ کا اعترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہنگامہ رائی نہیں کی صرف اپنا اتجار چکارٹ کروائیا احمد اویس کا عدالت میں بیان بادیوں نظر میں کمرہ عدالت میں ہونے والی ہنگامہ رائی لاہورڈ نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن جو ہر ٹاؤن میں گولیورٹ میں سڑک پر پڑے ہوئے شگاہ کو بھر دیا گیا اللہو چو کے قریب سڑک بیہنی کی وجہ سے تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ گہرا گڑھا پڑا ٹریفک کی روانی شدید و تاثیر رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے کئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گھنٹے کو دھو دیا بڑی کرپشن کی بڑے انکوائلی واسا شعبہ فینینس اور ریولیو میں ہونے والی کرپشن پر تاکیقات کا غاس انٹی کرپشن نے واسا کے ڈائریکٹرز اور اسسسنٹ ڈائریکٹرز کو آر اپریل کو تلقی دیا ایک دن میں آتش زدگی کے دو واقعہ سگیاں پور کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آخ لگ گئی لاکھ پر مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ریسکیو کی چار گاڑیاں آخ بھجانے میں مصروف بیگم پورٹ چوک کے قریب آئل ڈیپو میں آتش زدگی لاکھوں کا نقصان ریسکیو کی گیارہ گاڑیوں نے آخ بھجائی کولنگ کا عمل جاری شہواز اب کریں گے پرواز میکمہ داخلہ نے نام ای سی ایل سے نکال دیا نوڈکیشن جاری نام ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درابط کرتے ہوئے نکالا گیا میکمہ داخلہ شہواز شریف چند روز تاکی لنڈن روانہ ہوں گے سابق مزیراعلا لنڈن میں اپنی پوتی کی تیمار تاریخ کریں گے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اصلاح گیا رہا اپریل کو طلب سپیکر پر بے زلاحی نے اپوزیشن کے مطالبے پر اصلاح بلایا مہنگائی اور امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکار پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ورائے محولیات کا انتخاب کا معاملہ نون لیگ کی بیگم زکیہ شہنباز قائمہ کمیٹی ورائے محولیات کی بلا مقابلہ چیر پرسن منتخب پنجاب میں محولیات یادودگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی چیر پرسن زکیہ شہنباز جوہر ٹاؤن میں خیابانے فردوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیش رفت محکمہ محولیات نے منصوبات شروع کرنے کے لیے اینڈو سی جاری کر دیا درخ کاتنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی ایچ اے کا اینڈو سی ضروری قرار دے دیا چھہ ماہ میں دس ہزار درخ لگائے جائیں گے سپیکر پنجاب سمنی چودری پرویز الہی کی آفلیگ یوتھ رنگ لاہور کے صدر شیخ عمر کے گرامت والد کے انتقال پر تازیت مرہوم کے سالے سواب کے لیے دعا کی دوسری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں چودری پرویز الہی پھوٹ پیکنگ کا انٹرنیشنل ڈیوارٹری سے ٹیسٹ کروانے کا فیصل پنجاب سمنی میں مہکنہ پوراک کے حوالے سے کمیٹی نمبر چار کا اصلاح سب دار کی سالس جب اشارت نے کی پتلیا خودکشی شہدرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش پرامت نوجوان کی شناخت ارمان فیصل کے رام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے حرکت ہوئی پولیچ نے لاش پہویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاؤنی نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش پرامت اہل علاقہ نے اپنی مددات کے تحت لاش نالے سے نکال مشیر وزیراعلا برائر پرائس کنٹرول چودری محمد اکرم کا چلنٹرن مارکٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سننے کے لیے گھولی تچہری لگائی ناکس انتظامات پر اظہار بردنی انتظامنوں کو وارنی ٹولیمٹین مارکٹ کو مثالی بنائیں گے عوام کو سافت جترا گوشت پرہن کرنا ہمارا حدف ہے چونکری اکرم کی خفتگی شنگھائی یویلی کمپنی اور چائنہ اس ویس انویسمنٹ پنجاب میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی شنگھائی کمپنی چائنہ انویسمنٹ اور پنجاب بودھ آف انویسمنٹ کے درمیان معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب معاہدے کے مطابق ٹیکسٹائل اور گامنٹ سیکٹرز میں خصوصی سنتی زون بنایا جائے گا سڑکوں پر بچوں کو لے کر بھیق مانگنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ محمد داخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن متعارف کروا دی شہری بھیق مانگنے والے بچے دیکھیں تو ون ون ٹو ون پر فوری کال کریں ایڈیشنل چیپ سیکیٹری داخلہ اور چیئر پر سرچائل پروٹیکشن بیورو کی زیرے صدارت اس لازمے فیصلہ ہوپ فانڈیشن کے زیرے تمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلی سینٹر اپتتہ موٹی ویڈی اور لائف کوچ ڈاکٹر شاوانہ مکتی نے پیتا کارٹ کر اپتتہ کیا ہوپ فانڈیشن کی طرح دوسرے دارے بھی کام کریں تو ملت سے غدوت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شاوانہ مکتی کا خطاب ایکسپل سینٹر میں فارما کمپنیوں کے میلے کا آج آخری روز دو سو سیزائی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اپنی مسنوہ کے سٹرالز لگائے ہزاروں افراہ نے نمائش دیکھی ایکسپل سینٹر میں شعبیر تک کی جدیت مشینری اور تکنالوجی بھی متعاریب پنجاب ٹرکس اور کالیجز کے کامرس کیمپ کے طلبہ کے درمیان پنجاب ٹاکرے کہنے کا طلبہ نے مزاہ موسیقی اور دیگر مقابلوں میں صلاحیتوں کے جہر دکھائے حاضرین سے خوب داد پائی ججز نے شالیمار گرلز کیمپس کو وینر قرار دیا پنجاب پنجاب گیمز کا دوسرا روز دو ہزار سے زائد کھیلاری ایک سو پچانسی مقابلوں میں شری پنجاب پورپول سٹیڈیم میں ایتھلیٹکس، لونگ جمپنگ، بوٹی بیلڈنگ اور کبارٹی کے مقابلے نشتر پاک جمنیزیم میں ٹیبل ٹینس، کراچے اور ویٹ ونڈنڈن کا کھیل جاری فاجہ سرابی رسا کشی، ونگ لیک ریس کے مقابلوں میں جان لڑائیں گے سپورٹ سپورٹ کی جانت سے ناکس انتظامات سے کھیلاری خوش، کھیلاری رکھ سڑکوں پر بھی گناہ نہیں بسکور ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالیش میں بین الاپلامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پزید بڑین کتابات کو خوبصیل کر کمرکل آزیر کے لیے لوگوں کو ایک ٹیک فارم پر اکٹھا کرنے کا شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام تہاں کی کنٹرون مینڈ پڑھوں کی جانب سے آدھا ہی باہ کا ہے تمام تیہائشیو سمیت آجنان کو سپائی سپرائی سے متعلق آدھا دی گئی سی ای او کنٹرون مینڈ بورڈ عمران گلزا گولے کہ محول کو علوگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار آدھا کرنا ہوگا شہری شدرکالی مہین میں بڑھ جڑ کر ہی سالے موسیقی